اسلام علیکم i hope آپ لوگ ٹھیک ہوگے آج کی ویڈیو ہے what is css اور css کے لیے کون سی ڈگریز بہتر ہیں جن پہ آپ apply کر کے css کے exam کو clear کر سکتے ہیں سو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے لے کے چلیں ایک ضروری بات یہ کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہوگی نارملی میری ویڈیوز اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن آج کا ٹاپک ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھانا ضروری ہے تین ہم questions پہلے لیں گے جو کہ کسی بھی student کو سمجھنا ضروری ہے css پہ apply کرنے سے پہلے اور پھر ہم آٹھ ان ڈگریز کے بارے میں بات کریں گے جو css میں آپ کو زیادہ help دیتے ہیں بنسبت دوسری ڈگریز کے سو اس ویڈیو کو complete دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری information مل سائے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو complete information دی جائے اور بہت exact اور accurate سو سب سے پہلی بات what is css central superior exam یہ basically exam government of Pakistan federal public service commission کی طرف سے دیا جاتا ہے کوئی بھی student اس پہ apply کر سکتا ہے اور اس کے بعد 17 grade کی job offer کی جاتی ہے 12 مختلف groups میں سو یہ ہے css second کہ css کی eligibility کیا ہے css کوئی بھی بندہ apply کر سکتا ہے bachelor's degree ہونا must ہے آپ کسی بھی کسی بھی bachelor degree کو کرنے کے بعد second division اگر آپ کی ہو آپ css کے exam میں appear ہو سکتے ہیں ایک بات جو ضروری ہے جو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو degrees کو ہم discuss کریں گے ضروری نہیں کہ انہی degrees سے آپ css میں apply کریں دیکھیں css میں passing ratio بہت کم ہوتا ہے average اگر ہم لگائیں تو دو سے تین پرشنٹ لوگ pass ہوتے ہیں جو total apply کرتے ہیں تو it means کہ passing ratio بہت کم ہے تو جو بھی degree آپ select کریں کوشش کریں کہ آپ future کو اپنی نظر میں رکھیں کہ آپ future میں اس degree سے کیا کریں گے خدا نہ خاصتہ اگر آپ css میں pass نہ ہو سکے تو آپ کو future میں اپنے لیے ایسی degrees select کرنی ہیں تاکہ آپ future میں بھی اس میں کام کر سکیں number three css کے subjects کیا ہوتے ہیں css میں دو درہ کے subjects ہوتے ہیں compulsory اور options css کے subjects کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جن degrees کی ہم آگے بات کریں گے ان کے subjects انہی کے subjects سے اگر ملتے جلتے ہوں گے تو تب آپ کی help ہوگی css کی تیاری میں تو compulsory subjects ہمارے پاس six hundred numbers کے ہوتے ہیں جس میں انگلیش ایسے، انگلیش پریسی، جنرل سائنسز، کرنٹ افیرز، پاکستان افیرز اور اس کے علاوہ Islamic studies six hundred marks compulsory subjects کے ہوتے ہیں اور six hundred marks ہمارے optional subjects کے ہوتے ہیں لیکن optional subjects میں ہمارے پاس seven groups ہیں ان seven groups میں ہمارے پاس بہت ساری choices ہیں کہ ہم کون سے subject choose کریں تو پہلا group جو ہمارے پاس ہے اس میں accounting and auditing آتا ہے اس کے بعد economics ہے, computer sciences ہے, political science ہے اور international relations ہے یہ سارے two hundred marks کا group ہے second group میں ہمارے پاس physics two hundred marks کا ہے ہمارے پاس chemistry two hundred marks کا ہے applied mathematics hundred marks کا ہے pure mathematics hundred marks کا ہے statistics اور geology تو second group میں ہمارے پاس یہ سارے سبجیکٹ ہیں third group جو ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس business administration ہے, public administration ہے governance and public policy ہے town planning and urban management ہے یہ سب hundred marks کے ہیں optional subject میں group number four میں ہمارے پاس history of Pakistan and India ہے Islamic history and culture ہے British history ہے, European history ہے and history of USA ہے یہ سب hundred marks کے ہیں group five میں ہمارے پاس gender studies ہے environmental science ہے, agriculture and forestry ہے zoology ہے, botany ہے, english literature اور اردو literature ہے یہ سب بھی ہنڈرڈ marks کے ہیں group six basically law کے بارے میں ہیں law, constitutional law, international law, muslim law, mercantile law جسے commercial law بھی کہہ سکتے ہیں criminology اور philosophy یہ سب بھی ہنڈرڈ marks کے ہیں group seven last group journalism and mass communication psychology, geography, sociology, anthropology اور اس کے علاوہ languages جس میں پنجابی, سندھی, پشتو, براہوی, پرشن اور arabic ہے ہمارے سارے groups ہم نے discuss کر لیے اس سے آپ کو یہ آسانی ہو گئی ہوگی کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ css میں optional کونسے subjects ہوتے ہیں اور آپ ان میں سے کوئی بھی subject choose کر سکتے ہیں اپنی convenience اور ease کے حساب سے اب ہم چلتے ہیں اپنی degrees کی طرف کہ کونسی degrees آپ کو css کرنے میں اور ان subjects کو clear کرنے میں مدد دے best 8 degrees for css پہ جانے سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہ جو subject ہم نے select کی ہیں جن یونیورسٹی کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں وہ subject change ہو تو آپ ضرور check کر لیجئے گا نمبر 8 پہ ہے بی ایس انگلیش بی ایس انگلیش کرنے کے بعد css میں ہم تین subjects کی directly ہم easily cover کر سکتے ہیں اور چارج subjects کو indirectly لیکن اگر آپ بہت زیادہ focus کے ساتھ چلیں گے تو essay اور انگلیش پریسی یا composition آپ کر سکتے ہیں کیونکہ css میں سب سے زیادہ مشکل یہی دو subjects ہیں جس میں زیادہ لوگ fail ہوتے ہیں لیکن focus بہت important ہے نمبر 7 پہ بی ایس public policy and governance اس degree کو کرنے کے بعد آپ چار subjects کو direct attempt کر سکتے ہیں اور چھے subjects کو indirect جس میں آپ کی preparation ہو جاتی ہے لیکن اگر تھوڑی سی effort ڈالی جائے تو آپ almost 10 subjects کو easily cover کر سکتے ہیں تو out of 12 آپ کے پاس 10 subjects کی grip ہو سکتی ہے نمبر 6 پہ ہے بی ایس سیشالوجی اس degree کو کرنے کے بعد ہمیں css میں چار subjects کی direct grip ملتی ہے اور چھے subjects کی indirect grip ملتی ہے تو total ہمارے پاس 10 subjects بنتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا platform ہے کہ ہم css میں 10 subjects سے ساتھ جائیں لیکن جس بھی university میں آپ admission لیں تو ضرور چیک کر لیں ایک آج subject کا variance ہو سکتا ہے do check that نمبر 5 پہ ہے بی ایس development studies اس degree کو کرنے کے بعد ہمارے پاس 5 subjects ہم direct attempt کر سکتے ہیں css میں اور 6 subjects indirect تو total ہمارے پاس 11 subjects بنتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا number ہے css کے لیے اور ہمارے پاس صرف ایک subject بجھ جاتا ہے جو ہمیں additional کرنا پڑے گا لیکن obviously ہر subject کو پورا time دینا اور پوری محنت کرنا بہت ضروری ہے نمبر 4 پہ ہے بی ایس پارک studies ویسے تو یہ direct subjects میں css میں ہمیں 5 subjects کی platform دیتا ہے کہ ہم 5 subjects کو attempt کر سکیں لیکن indirectly یہ 10 subjects کی ہمیں سہولت دیتا ہے کہ 10 subjects کو ہم indirectly prepare کریں لیکن ایک چیز ضروری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی university to university کچھ subject کا variance آئے لیکن آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اپنا current scenario اور future کو مدنظر رکھے کرنا ہے صرف css کے لیے فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک بہت important decision ہوگا آپ کی زندگی میں اٹھ نمبر 3 بی ایس political science without doubt یہ ایک بہت اچھی degree ہے 6 subjects ہم اس سے direct prepare کر سکتے ہیں اور indirectly 6 subjects تو 12 subjects ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی compulsory میں ہمیں 3 subjects کو prepare کرنا پڑے گا لیکن ان 12 subjects پڑھنے کے بعد ہمارے پاس 3 subjects کا margin رہ جاتا ہے اگر کسی 3 subjects میں ہم weak ہیں تو ہم ان کو چھوڑ کر strong subjects پر css attempt کر سکتے ہیں اٹھ نمبر 2 بی ایس public administration css کے علاوہ بھی یہ degree بہت اچھی ہے future کے scope کے حساب سے کیونکہ بی بی اور بی پی اے میں صرف تھوڑا صحیح فرق ہے لیکن css کے حوالے سے یہ ہمیں 7 subjects میں direct help کرتی ہے اور 7 subjects میں indirectly تو ہمیں compulsory subjects میں 2 subjects میں یا 3 subjects میں extra prepare کرنا پڑے گا لیکن ہمارے پاس options زیادہ create ہو جائیں گے کیونکہ ہم جن میں strong ہیں ان subjects میں ہم آگے attempt کر سکتے ہیں نمبر 1 بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز css کے لیے نمبر 1 بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز ہے لیکن ایک بات یہاں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بی ایس آئی آر کرنے کے بعد government sector میں اور NGOs میں آپ کو job ملتی ہیں لیکن private sector میں اس کی demand کم ہے لیکن بی ایس آئی آر کا subject css کے لیے آپ کو 10 direct subjects meetment کرنے میں مدد کرے گا اور indirectly 7 subjects میں تو css کے لیے بی ایس آئی آر is one of the finest degree to pursue i hope آج کی ویڈیو سے آپ کو پوری understanding مل گئی ہوگا آپ کا concept clear ہو گیا ہوگا کہ css کے لیے کون سی degrees best ہے اور یہ بات بالکل نہ بھولیے گا کہ جو بھی options آپ select کرتے ہیں degree کا وہ آج کو اور کل کو اپنی future کو دیکھ کر کریں صرف css کے لیے نہ کریں اپنے interest کو دیکھ کریں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ css میں select نہیں ہوتے تو آپ آگے اس degree کی وجہ سے آپ کو problem نہ ہو i hope آپ کو clear ہوگی ہوگی ساری بات with this message with this video i wish you all the best عطا شاہ signing off اللہ حافظ